اسلام علیکم تلیمی اداروں کی ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ چھوٹیوں کے بارے میں امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایسے ہی تمام ایڈوکیشن سب سے پہلے اپ ڈیٹ لینے کے لیے سکسیسفل گریجوئیٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سترہ نومبر تک چھوٹی ہیں اٹھارہ کو تلیمی ادارے اوپن ہونے ہیں لیکن ایک اور اپ ڈیٹ آ رہی ہے جو کہ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے تو چلیے جی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا نوٹیفکیشن بھی بہت جلتا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ امیدہ کل یا پرسو تک آپ کو نوٹیفکیشن بھی ملکنی آپ لوگوں کے لئے ایک اپ ڈیٹ نکل گئی ہے جی پنجاب کے بارویں جماعت تک جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سکولوں میں اور کالجز میں اور ان کالجز میں جہاں پہ سیکنڈ یئر اور فرسٹ یئر کلاس ہے اگر آپ کے کالجز میں پی اے بی ایس ای ای ڈی پی یا بی ایس ہو رہے ہیں تو ان کالجز کو نہیں ٹھیک ہے سترہ نومبر کے بعد بھی مزید ایک ہفتہ باندھ رہیں گے وزیر اطلاعات ونشریات نے ایک امپورٹنٹ آج اپ ڈیٹ دے دی ہے کہ تعلیمی اطارے جب وہ مزید ایک ہفتہ باندھ رہیں گے باقی یونیورسٹیوں کے بارے میں اور گریجوئر کالجز کے بارے میں فیلحال کوئی بھی اپنے نہیں ہے تو ان کو چھوٹیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی اگر ہوں گی تو ان کو آن لینڈ سٹیڈی کروائی جائے گی وہ سارا کجا وہ ابھی فیلحال نہیں ہے لیکن مزید انہی بچوں کو چھوٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے ایک ہفتہ مزید جن بچوں کو ابھی چھوٹیاں چل رہی ہیں یعنی کہ میٹرک تک سکول ہو گئے اور گیارویں اور بارویں کلاس کے جو کالجز کے سوڈنٹ ہیں ان کو جائے وہ مزید ایک ہفتہ جائے وہ تعلیمی ادارے بند رہیں گے ٹھیک ہے اٹھارہ نومبر کو اپن ہونے تھے تعلیمی ادارے لیکن آج ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جی کہ آپ لوگوں کو مزید ایک ہفتہ تعلیمی ادارے جائے وہ آپ لوگوں کے بند باقی انشاءاللہ کوئی بھی نوٹیفکیشن آتا وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا امید آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی تو ایک ہفتہ مزید جائے وہ تعلیمی ادارے بند رہنے کی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اللہ حافظ